حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کونسا عمل تم نے کیا ہے جس کے بارے میں تم بنسبت دوسرے اعمال کے اللہ کی رضا کی زیادہ امید رکھتے ہو کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہد سنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی عمل اس سے بڑھ کر زیادہ امید دلانے والا نہیں کیا کہ جب کبھی بھی کسی وقت رات میں یا دن میں وضو کیا تو اس وضو سے کچھ نہ کچھ اپنے مقدر کی نماز ضرور پڑھی میرے محترم سامعین اللہ رب العزت ہمیں بھی تحیت الوضو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے